بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایزی ککبے بختاور میں رمضان پکوان میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن چیز کٹلٹ سیلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے وائٹ سینے لیے ہیں ابلے ہوئے ایک کپ اس کو میں اب میشر سے میش کر لوں گی آپ چاہیں تو چوپر میں اس کو چوپ کر لیں اب اس میں میں شامل کروں گی بڑے سا اس کے دو عدد یہاں پر میں نے آلو لیا ہے ان کو میں نے وائل کر لیا تھا اس کو بھی میشر سے میش کروں گی ایک کپ میں نے یہاں پر چکن لیا ہے چکن کو میں نے وائل کرکے شرٹ کر لیا ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی پیاز لیا ہے میں میں یہاں پر درمیانے سا اس کا اس کو بھی بھرئ قریصہ چوپ کر لیا ہے وہ شامل کیا ہے ایک کپ میں نے یہاں پر چیڈر چیز لیا ہے آپ کوئی چیز اس میں یوز کرلیں اس کو میں نے Greeter سے Grrr ate this وہ شامل کیا ہے ہریپتر یہ میں نگاپر یہاں پر اس میں چارد لیا ہے ان کو بھی بریق چوب کر کے شامل کیا ہے وائٹ پیپر ایڈ کی ہے ہاف ٹیبل سپون چکن پاوڈر ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون کھوٹیوی لال مچ ایڈ کی ہے ہاف ٹیبل سپون زیر ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون کالی میٹ چیٹ کی ہے ہاف ٹیبل سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کر لیں مسالے بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک ادد انڈا لے کر اوبال لیا تھا وہ میں نے ایڈ کیا ہے اس کو اس طرح سے بریق چھوٹا چھوٹا کر لیں آپ چاہتے اس میں دو انڈے بھی شامل کر سکتے ہیں اچھے طرح سے مکس کر کے اب میں اس کے کٹلٹس ریڈی کروں گی اس طرح سے کوئی بھی آپ شیپ اس کی بنا لیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ سارے ریڈی کر لیں اور یہاں پہ آپ اس کی کوٹنگ کے لیے بریڈ کرم لے لیں یا آپ لے لے لیں اس کو چھوٹا چھوٹا کر لیں یہاں پہ میں نے ایک ادد انڈا لیا ہے انڈے میں دپ کروں گی اور اس کی کوٹنگ کروں گی اس طرح سے اب اس کی ہم کوٹنگ کریں گے اور اس کو فرائر کریں گے یہاں پہ میں نے آئل گرم کر لیا ہے اس کو اب ہم شیلو فرائر کریں گے میڈیوم فلیم پہ دونوں سائٹ سے ہم اس کو ایک دو میٹ کے لیے پکائیں گے اس کو اچھا سا کلر دیں گے بہت ہی سانسی اور مزے کی ریسپی ہے آپ اس کو افطار میں ٹرائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کلر ان کا آ چکا ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ یا کسی بھی چھتنگ کے ساتھ سرپ کریں ریسپی اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بہت ہی جلد نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ